ناظرین افغانستان پر قبضے کے دو ہفتے کے بعد آج تالیبان وہاں کے لیے نئی سرکار کا اعلان کر سکتا ہے تالیبان ترجمہ نے نئی سرکار تشکیل کی تصدیق کی اور ذراع کے مطابق تالیبان کے پولیٹیکل آفس میں چیرمن مولا عبدالگنی برادر تالیبان سرکار کے نئے چیف ہو سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ تالیبان نئی سرکار پھلے ہی بنا لے لیکن دہشتگرد کی پہچان تالیبان افغان شہریوں کے دل میں اپنے لیے یقین کیسے بنائے گا پمپ، بندوق اور ہتھیاروں کی بات کرنے والا تالیبان اب افغانستان کے اختدار چلانے والی کٹپتلی سرکار کی تشکیل کی تیاری میں امارکہ کے افغانستان چھوڑنے کے چار دن بار تالیبان نئی سرکار کی تشکیل کا اعلان کر سکتا ہے پچھلے کئی دنوں سے نئی سرکار کی تشکیل کو لے کر تالیبان کے لیڈران چرچہ کر رہے تھے نئی سرکار کا مکھیا تالیبان کا دوسرے نمبر کا لیڈر مولا عبدالگنی برادر ہو سکتا ہے برادر کو صدر بنایا جا سکتا ہے برادر تالیبان کے بانیوں میں سے ایک ہے سال 1996 سے 2001 تک جب تالیبان کی افغانستان پر حکومت تھی تب بھی مولا برادر نے بڑا کردار نبھایا تھا مانا جا رہا ہے کہ تالیبان اسلامی امیرات آف افغانستان کی حکومت ایران کی طرز پر چلائے گا ایران میں کیسے حکومت چلتی ہے اب ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے ایران میں ایک عظیم مذہبی لیڈر ہوتا ہے جو ملک کا سب سے بڑا سیاسی اور مذہبی آفیسر ہوتا ہے ایران کے سب سے عظیم لیڈر کا قدر وہاں کے صدر سے بھی بڑا ہوتا ہے سب سے بڑے لیڈر کے حکم پر ہی فاجی سربراہ سرکار اور جاجوں کی تقرر ہوتی ہے موجودہ وقت میں ایران کے سب سے بڑے مذہبی لیڈر آیت اللہ خامنے ہی ہے ایران کے آیت اللہ خامنے ہی کی طرز پر تالیبان مولوی حیبت اللہ اکھنزادہ کو افغانستان کا سپریم لیڈر بنانے کی تیاری کر رہا ہے یعنی اکھنزادہ ہی افغانستان کا سروے سروہ ہوگا اس کے ہی حکم پر افغانستان میں اختدار اور فوج میں تبدیلی ہوگی صدر بننے والا مولا برادر بھی حیبت اللہ اکھنزادہ کے نیچے ہی کام کرے گا حیبت اللہ اکھنزادہ موجودہ وقت میں تالیبان کا سب سے بڑا مذہبی لیڈر ہے پچھلے پندرہ سال سے بھلوچستان صوبے کے کچھلاک میں ایک مسجد میں رہا ہے اکھنزادہ کندھار میں گزشتہ کئی دنوں سے سرکار بنانے کے سلسلے میں بڑی بیٹھک کر رہا تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کندھار میں رہ کر ہی افغانستان کو چلائے گا اور جہاں تک بات آئین کی ہے تو ذرائع کے مطابق تالیبان 1964 پیسٹ میں بحال کیے گئے افغان آئین کو ہی اپنا سکتا ہے کیونکہ تالیبان اس آئین کو ماننے کے حق میں نہیں ہے جسے بہاری ممالک نے تیار کیا ہے تالیبان جو نئی سرکار افغانستان کے لیے بنانے جا رہا ہے اس میں صرف اور صرف دہشتگردانہ تنظیموں کے ارکان ہی رہیں گے ذرائع کے مطابق منسٹرز کاؤنسل میں پچیس وزراء بنایا جا سکتے ہیں ذرائع کے مطابق کاؤنسل میں بارہ اسلامک سکولر بھی شامل ہوں گے یہ اسلامک سکولر اسلامک قانون کے حساب سے سرکار چلانے میں مدد کریں گے یہاں کچھ اہم وزراء کے حدہ دہشتگردانہ تنظیم حقانی نیٹورک اور دہشتگرد ملہ عمر کے بیٹے محمد یاکوب کو بھی دیے جانے کے امکانات ہیں تالیبان سرکار بنانے کو لے کر بیتاب ہے اور کابول میں راشتپتی بھون کے اندر تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے افغانستان میں نئی سرکار کی تشکیل آج بھلے ہی ہو جائے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ افغانستان میں اب اسلامک قانون ہی چلے گا باقی آخنزادہ یا برادر جو بھی افغانستان کی حکومت چلائے گا وہ سب صرف مہرے ہوں گے کیونکہ اصلی چہرہ تو چین اور پاکستان میں ہیں آنس مالی زی میڈیا کابول افغانستان نےها باقی انگیشک کنства